دوستو اب گرمی کی شروعات ہونے والی ہے اور ہم اپنی پیاس بجانے کے لیے یا گرمی سے راحت پانے کے لیے اب الگ لگ طرح کے جوسز یا ترل پدات یا شرپت یا شیخس اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا شروع کریں گے بھر کیا آپ کے یہ جوس اتنے ہیلڈی ہیں اور کیا آپ ان جوسز کو ہیلڈی بنا سکتے ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک میں آپ کو کچھ ایسے انگریڈنٹ شیئر کروں گا جس سے آپ اپنے اس جوس کو یا لیمنیٹ کو یا شیخس کو یا شرپت کو بہت زیادہ ہیلڈی بنا سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت سارے ہیلڈھ بینیفٹس مل سکتے ہیں ہم بات کریں گے ان تین انگریڈنٹس کے بارے میں کہ اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے جوسز کے ساتھ تو آپ کو یہ بہت سارے بیماریوں سے بچائیں گے آپ کے لیور کی ہیلڈھ کو آپ کے کیڈنی کی ہیلڈھ کو آپ کے ایمیون سسٹم کو اور آپ کے ہارٹ کی ہیلڈھ کو بہت اچھے سے یہ مضبوط کریں گے اور آپ کو بہت سارے بینیفٹس ملے گے تو آپ بات کر لیتے ہیں ان انگریڈنٹس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان انگریڈنٹس کو یوز کیسے کرتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے انگریڈنٹس ہیں ان کے بینیفٹس کیا ہیں اور بعد میں ہم بات کریں گے کہ ان کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا جس سے آپ کو اس کے بہت سارے ہیلڈھ بینیفٹس ملے پہلا انگریڈنٹس ہے دوستو جنجر یعنی کہ ادرک ادرک کے بہت سارے میڈیسنل بینیفٹس ہیں یہ انٹی ایمیٹک کا کام کرتا ہے یعنی کہ یہ اُلتی آنے کے روکتا ہے آپ کے ڈیجیسٹیف سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے آپ کے لیور کی ہیلڈھ کو ٹھیک کرتا ہے اگر آپ کا لیور فیٹی لیور ہے تو اس میں سے فیٹ کو بھی کاٹنے کا یہ کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے اندر انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ آپ کے جوڑوں کے درمے بھی بہت زیادہ فائدہ بند ہوتا ہے اس کے اندر انٹی ویکٹری پروپرٹیز پائی جاتی ہیں تو آپ کو یہ انفیکشن سے لینے میں مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کی ایمیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ مردوں کے لیے یہ وائگر اور وائٹیلیٹی لے کے بھی آتا ہے اگر آپ ادرک کا صحیح ماترہ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ دیتا ہے ایک بھانتی ہوتی ہے کہ گرمی میں ہم ادرک استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے ادرک آپ کو ہمیشہ فائدہ کرتا ہے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور ادرک کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ انٹیکارسینونجینک ہوتا ہے یعنی کہ کینسر سے لڑنے میں مدد کرتا ہے جو کینسر کی سیل سے ان کو کل کرتا ہے جو دوسرا انگریڈینٹ ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے سینیمن جس کو ہم دالچینی کہتے ہیں دالچینی کے بھی بہت سارے میڈیسنل بینفیٹس ہوتے ہیں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو دالچینی اچھی کوالیٹی کا لینا پڑے گا پیور دالچینی آپ کو چاہیے ہوگا مارکٹ میں آپ کو مل جائیں گے یا بیزن پہ یا بہت سارے دوسری گروسری سٹورز میں دالچینی آپ کو مل جائے گا آپ کو سابوت دالچینی استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو دالچینی کا آرڈر استعمال کرنا ہے اور تھوڑی ماترہ میں استعمال کرنا ہے جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کہ ہمیں کتنا عدرک اور کتنا دالچینی استعمال کرنا ہوگا دالچینی کے اندر بھی بہت ساری انٹی ایکسیڈنٹ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ آپ کی ایمیونٹی تک کو تو بڑھاتا ہی بڑھاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے کارڈیک ہیلتھ کے لیے یعنی کہ ہارٹ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں یہ آپ کی جو آرٹریز ہیں جو نسے ہیں ان کو سوفٹ کرتا ہے ان کی ہارڈنیس کو کم کرتا ہے ان کے اندر سے ڈیپوزٹس کو کم کرتا ہے کالیسٹرول کے ڈیپوزٹس کو کم کرتا ہے جو اچھا کالیسٹرول ہے جس کو ایچڈیل کہتے ہیں اس کی ماترہ کو بڑھاتا ہے ٹرائی گلایسٹرول ہے جس کو ایڈیل کہتے ہیں اس کی ماترہ کو گھٹاتا ہے آپ کی لیور کی ہیلتھ کو بھی بہت اپروف کرتا ہے اور یہ آپ کے ڈیجسٹیو انزیمز کو سکریے کرتا ہے اس کے اندر ایک پروپرٹی پائی جاتی ہے یہ انسولین کی سنسیٹیوٹی کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کا بلڈ شگر کنٹرول رہتا ہے اور ڈیابیٹک پیشنٹس کے لیے سینیمن بہت ہی اچھی دوائی کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ جوس پیتے ہیں تو جوس میں میٹا ہوتا ہے شگر کنٹینٹ کافی اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کے اندر سینیمن ملا لیتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ شگر کے بڑھنے کی خطروں کو بھی کم کرتا ہے بلڈ شگر کو کنٹرول درنے میں مدد کرتا ہے ڈیابیٹک ہیں تو ان کو جوسز نہیں پینے ہیں ہاں نون ڈیابیٹک لوگ کے لیے یہ آگے خطرے کو کم کر دیتا ہے جو تیسرا بونس انگریڈنٹ ہے دوستو وہ ہے لیمن جوس لیمن جوس کے اندر وٹامین سی کافیت ماترہ میں پائے جاتا ہے اور وٹامین سی آپ جانتے ہیں کہ یہ ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے ایمیونٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ لیمن جوس آپ کی کڈنی کی ہیلتھ کو کڈنی کی فیلٹریشن کو بڑھاتا ہے جس سے آپ کا کڈنی کا ہیلتھ سدھ ہرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی اوورال ہیلپ کو ڈیجیشن کو بھروف کرتا ہے اور آپ کے لیور سے فیٹ کو ہٹانے میں بھی مدد کرتا ہے ابھی تو ہم نے بات کر لی کہ یہ تین انگریڈنٹس کون کون سے ہیں اور ان کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم استعمال کیسے کریں چائر میں تو آپ سمپلیز کو اوبال کے پی لیتے ہیں درک کو یا آپ تالچینی اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی یا آپ لیمنٹی بنا کے پی لیتے ہیں لیکن جوس کو امرد بنانے کے لیے یا جوس سے بہت زیادہ فائدہ لینے کے لیے جو آپ کی ہیلتھ کو بینیفٹ دے گا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو قریب آدھا سے پونا چھوٹا چمچ ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لینے ہوں گے اس کو چھیلنے کے بعد اور ساتھی ساتھ آپ کو سینیمن پوڈر لینا پڑے گا قریب ایک چھوٹا چمچ اور جو ادرک اور سینیمن پوڈر ہیں اس کو آپ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے تھوڑی دیر ہلکی آنچ پر اُبال دیں جب اچھے سے اس میں اُبال آ جائے اس کو چھان لیں اور اس چھنے ہوئے پانی کو آپ فریز میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اگلے چوبیس گھنٹے تک استعمال کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال نہ کریں پھر سے آپ فریش ادرک اور سینیمن کا جوس بنائیں اب آپ کو جو بھی آپ جوس پی رہے ہیں آپ لیمنٹ پی رہے ہیں یا آپ کوئی شیک پی رہے ہیں کسی بھی طریقے کا آپ مکس جوس پی رہے ہیں فروٹ جوس پی رہے ہیں آپ ایک کلاس جوس لے لیجئے اور اس کے اندر جو بھی آپ نے یہ ابھی سینیمن کا اور ادرک کا جوس بنایا تھا آپ اپنے جوس میں ملا دیجئے اور اس کے ساتھ جو آپ نے الگ سے آدھے لیمن کا جوس رکھا تھا اس کو آپ ڈال دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جوس کا سواد بھی لا جواب ہو جائے گا نہ صرف یہ سوادشت ہو جائے گا بلکہ اس سے آپ کو لا جواب ہیلتھ بینیفٹس ملیں گے جو ہم نے اوپر پات کی تو یہ آپ کے ایک تو کارڈیک ہیلتھ کو امپروف کرے گا آپ کے ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرے گا بلڈ شگر کو کنٹرول کرے گا آپ کے جوڑوں کو درد میں فائدہ کرے گا لیور کی ہیلتھ کو بڑھائے گا اور آپ کی کیٹنی کے فنکشن کو امپروف کرے گا تو سوچئے اگر آپ اپنے جوس میں یہ تین انگریڈینٹ ملا لیتے ہیں تو کتنے آپ کو ہیلتھ بینیفٹس ملنے والے ہیں تو آگے سے آپ گرمی میں جب بھی کوئی جوس پیائیں گے کوشش کریں کہ آپ ان انگریڈینٹس کو ملا لیں اور کم سے کم ایک بار دن میں ضرور اس کو استعمال کریں دوستو مجھے امیر ہے آپ کو اس ویڈیو سے ضرور لوگ کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور بیل ایکن کا بٹن دبا لیں سو دیٹس طرح کی ہیلتھ انفورمیٹی ویڈیوز آپ کو سمیہ پہ ملتے رہے تھانکیو ڈانے والد